تمام اہل ایمان کو میری طرف سے سلام خواہ وہ پاکستان میں بسنے والے ہوں ہم اہل ایمان یا پاکستان سے باہر بسنے والے اہل ایمان ہوں انشاءاللہ دوہزار تائیس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے پاکستان میں یا دوہزار چوبیس میں ہوتے ہیں ایم این اے کا الیکشن انشاءاللہ ایز آر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اسلام آباد سے الیکشن لڑوں گا الیکشن لڑنے کی بچہ کیا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گا یہ مثال اگر آپ کے پاس وقت ہو تو لازمی سنیے گا ایک شخص نے دیکھا کہ سات پہاڑ ہیں ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک لوگوں کو کافی زیادہ دشواری ہوتی ہے دوسرے سے مراد ساتویں پہاڑ تک اس شخص نے کہا کہ میں پہلے پہاڑ سے رستہ بنانا شروع کروں گا اور ساتویں تک انشاءاللہ رستہ بناؤں گا اس نے کچھ ضروریت کی چیزیں لیں اور رستہ بنانے کے لیے پہلے پہاڑ پر نکل پڑا لوگوں نے کافی تنقید کی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم نہیں کچھ کر سکتے فضول کام کر رہے ہو آخر کار وہ اپنا کام مگن سے دل کے ساتھ کرتا رہا بل آخر پہلا پہاڑ ہو گیا دوسرا پہاڑ ہو گیا اور وہی رستہ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا زندگی کے آخری ایام آگے کم و بیش پانچ پہاڑوں پر وہ رستہ بنا چکا تھا پانچ پہاڑوں پر رستہ بنانے کے بعد جب اس کا آخری وقت آیا زندگی کا آخری ایام تھے آخری سانسیں تھیں لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا حاصل کی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کی ہے میں اتمنان سے اس دنیا سے جا رہا ہوں کہ ساتھ میں سے پانچ پہاڑ تو میں نے کام کر دیا شکر الحمدللہ لیکن جو پیچھے دو پہاڑ بچ گئے ہیں وہ آنے والی نسل میں سے کوئی شخص انشاءاللہ وہ کام بھی کر جائے گا اور لوگوں کے لئے رستہ بن جائے گا ایک اور چھوٹی سی مثال لیتے ہیں ایک پیڑ ہے وہ شروع میں ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے پودا بھی اگلی فیض ہے بیش ہوتا ہے نکلنا شروع ہوتا ہے سختیاں برداشت کرتا ہے پھیلتا پھیلتا جڑیں پھیلتی ہیں پتے آ جاتے ہیں اس کے اوپر اگر پھلت دار ہو تو پھل بھی آ جاتا ہے ہم میں سے کیا کوئی بیچ بننے کے لئے تیار ہے بیچ بنے پھر ساتھ ساتھ رستے خود بنتے ہیں انسان کے ہوش و حواظ میں بھی یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں اللہ ہے رستے بنانے والا کامل ایمان کامل یقین کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ رستے بے نکلیں انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا حضور علیہ السلام کے صدقے سے اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنی ہے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کے لئے ایک اچھا امیج شو کرنا ہے کہ ہم مسلمان کوئی تہشت کرتے نہیں ہیں کوئی بدداری نہیں کرتے ہم بھی انسانیت کے خیر خواہ ہیں اور انشاءاللہ اس نیک مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے اگر آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں ہمارا ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں آرڈی ہم چیریڈی کے بھی کام کر رہے ہیں اور دیگر اور بھی پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کرنے لگے ہیں آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں ساتھ آنا چاہتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو عوضے کی کوئی لالچ نہ ہو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان ایک بہتر اور مستقبل میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک مضبوط ترین ریاست ہوگی انشاءاللہ